نحمتہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحد الاخرط من لسانی وفق قولی رب یسر والا تو اسر و تمم بالخیر سور حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 سے 38 تک آج ہم کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ اب 24 پارے پڑھنے کے بعد آیات کے میننگ خود نکالا کریں اور دیکھا کریں کہ آپ کو خود بخود ان کا مطلب آتا ہے یا نہیں آتا اب ان میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے بارخا ہم میں پڑھا كَفَرُوا جو کافر ہیں کیا کہا لَا تَسْمَعُوا لَا تَسْمَعُوا لَا تُمْ سُنُو سَمَاعَتْ سے ہے یہ لَوْسِن مِمْ اَعِمْ اس کا روٹ ہے سامیہ یسماو سننے کو کہتے ہیں تَابِن تُمْ نَا تُمْ سُنُو لِحَاذَ الْقُرْآنِ اس قرآن کو ولغو اور شور کرو لغف اللفظ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے ولغو اور شور کرو فی ہی اس میں یعنی جب یہ پڑھا جائے تو اس دوران شور شرابہ کرو لعلکم تا کہ تم تغلبون تم غالب آجاؤ غالبانہ سے غین لامبے سے تغلبون تا من تم تا کہ تم غالب آج ہو یہ کون کہتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن کے ذریعے سے پھیل رہی تھی آپ کی تلاوت کا انداز بہت خوبصورت تھا جب آپ قرآن پڑھتے تو لوگوں پہ ایک وجہ تاری ہو جاتا تو اس پر انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا پکار مکہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کریں تم اسے سنا نہ کرو بلکہ تم شور شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ تم اسے سننے لگ جاؤ تمہارے دلوں پہ اس کا اثر ہو جائے اور پھر تم اپنے آبائیدین سے پھر جاؤ جب بھی وہ تمہیں قرآن سنانے کی کوشش کریں تو تم خوٹنگ شروع کر دیا کرو شور مچانا شروع کر دیا کرو تا کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں پڑھے ہی نہ تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے بڑی ایک منصوبہ بن دی کی اور کہا کہ اب ہم یہ طریقہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرما رہے ہیں وَلَا نُزِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرْ یقیناً فامین پس لامِ تقیید یقیناً ذاقہ یزیقو کیا ہوتا ہے چکھانا نُزیقہ ہم چکھائیں گے نونِ سقیلہ ضرور بزرور ہم چکھائیں گے الَّذِينَ ان لوگوں کو کفر ہو جو کافر ہیں عذاباً شدیدہ سخت عذاب ہم لازمان انہیں عذاب کا مزہ سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے یہ بڑا سخت جواب ہے اور بڑا زوردار انداز ہے اس کا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے یہ میں نے ہدایت بنا کے تقییوں کے لئے پھیجائے ذالک الکتاب لَعِبَ فِي خُدَلِّ الْمُتَقِيمِ یہ خُدَلِّ النَّاس ہے وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ کی حیثیت سے نازل گیا ہے اگر یہ لوگ میری اس عظیم نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور میرے بندوں تک اس کو پہنچنے سے روک رہے ہیں تو میں انہیں اس سرکشی کا مزہ ضرور چکھاؤں گا عذابا شدیدا وَالَنَاجِزِيَنَّهُمْ اور ضرور و ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو اسواء اللذی بدترین عمال کا اللذی وہ جو کانوں تھے وہ یعملون وہ کرتے اسواء کو دیکھتے نا یوں لگتا ہے جیسے سواءن کا لفظ ہے سواءن علیہم آمدھتا ہوں برابر ہیں تو سواءن کا مطلب ہوتا ہے برابر مصاوات کا لفظ اس سے ہوتا ہے یہ ہے سو سے کسی کہتے ہیں علماء سو یا عملِ عمالِ سو برے عمال عمال عمالِ سیئے اس سے یہ لفظ ہے اسواء زیادہ برے بدترین عمال جو وہ کرتے تھے ہم انہیں سزا دیں گے ان کے مطابق جو ان کے بدترین عمال ہیں اس کے حساب سے یعنی ان کی سزا معین کرتے ہوئے ان کے جو سب سے برے عمال ہیں نا ان کو معیاد بنائیں گے ہم ان کو سامنے رکھ کے ان کو سزا دیں گے ویسے تو ان کے اچھے عمال بھی ہوں گے اب اہلِ مکہ بڑے ملنسار تھے بڑا ان کی عادات ان کے اچھی تھی وہ مہمان نواز بہت تھی سلح رحمی بہت کرتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے بڑی اچھی کوبیاں بھی تھیں لیکن ہم انہیں سزا دیتے وقت کیسے سزا دیں گے جو ان کے برے عمال ہیں انہیں بطور مایار ہم سامنے رکھیں گے پھر انہیں سزا دیں گے جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا عمال دیکھتے ہوئے ہمارے برے عمال کو نہ دیکھنا اسے نظر انداز کر دینا جو ہمارے سب سے اچھے عمال ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جزا دینا تو اس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں ان کے بترین عمال کے مطابق سزا دی جائے ذالی کا جزاؤ یہ بدلہ ہے آداء اللہ نار اللہ کے دشمنوں کا آگ آداء جو ہے عدوون کی جمع ہے عدو کہتے ہیں دشمن کو اس کی جمع آداء آداء اللہ اللہ کے دشمن یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے کیا بدلہ ہے انار یعنی آگ لہم ان کے لیے فیہا اس میں دارالخلد ہمیشہ رہنے کا گھا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں وہ رہیں گے یہ بدلہ ہے ان کے گناہوں کا یہ جو قرآن کے دشمن ہے وہ قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس کے یہ اللہ کے بھی دشمن ٹھہرے اور اللہ کے دشمنوں کی سزا تو کوزخ کی آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جزاؤم بما قانون بی آیاتینا یجہدون جزاؤم بدلہ ہے بما اس کا جو قانون تھے وہ بی آیاتینا ہماری آیات کے ساتھ یجہدون انکار کرتے ہیں یہ لوسم بارحہ پڑھتے ہیں انکار کرنا جہدہ یجہدہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے کہ یہ سزا ان کو اس لیے ملے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُ اور کہیں گے کافر اب دیکھیں قَالَ جیسے تو یہ ماضی ہے اس نے کہا لیکن چونکہ آگے بعد فیوچر کی ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کا تجمہ کریں اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں ربنا اے ہمارے رب عَرِنَا ہمیں دِکھا اللَّذِينَا وہ لوگ عَضَلَّانَا جنہوں نے ہمیں گھمرا کیا جہنم کے اندر بڑے بڑے سرداروں اور لیڈروں کے خلاف ان کے عوام وویلہ کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس وقت ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں عَرِنَا اللَّذِينَا عَضَلَّانَا ہمارے رب دیکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گھمرا کیا تھا عَضَلَّانَا مِنَا الْجِنِّ وَالْإِنسِ جنہوں اور انسانوں میں سے نَجْعَلْهُمَا تَا کہ ہم ان دونوں کو کریں تَحْتَ اَقْدَامِنَا اپنے قدموں کے نیچے ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں مسلیں کیونکہ انہوں نے ہمیں دنیا میں گھمرا کیا تھا ہمیں حضائط کی طرف نہیں آنے دیا تھا وہ لوگ ہمیں قرآن سننے سے روکتے تھے انہوں نے ہماری اقلوں پر پردے رال دیئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں برغلایا ہمارے دلوں میں ترہ ترہ کے شک و شبہات پیدا کیے اور ہمارے اور ان کی دعوت کے درمیان وہ آڑ بن گئے تھے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اللہ انہیں ہمارے سامنے لا تَاکِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ وہ سب سے نجلے ہو جائیں اس طرح کی باتیں جہنمی کریں گے ظاہر ہوں گے تو دونوں ہی جہنم وہ بھی جہنم میں ہوں گے یہ بھی جہنم میں ہوں گے جیسے کہ ایک جگہ پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ گئے دونوں کے لئے دگنا عذاب یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اللہ فرمائے گا انہیں جانتے ہیں دونوں کے لئے دگنا ہی ہیں اگلی آیات بڑی امپورٹن ہیں بہت اہم ہیں بہت پیاری ہیں تیر کو چھو لینے والی ہیں انسان کو بدل دینے والی ہیں بہت توجہ سے سننے گا اور ہمیشہ انہ آیات کو یاد رکھے گا مجھے تو بہت پسند ہیں یہ آیات ان میں ہمارے لئے بڑی تبشیر بھی ہے خوشی کی بات بھی ہے ایک چلی یہ سورہ اثر میں جو ہم پڑھتے ہیں والاسر زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے خسارے سے کون بچ سکتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عملے صالح کرتے ہیں حق بات کی نصیحت کرتے ہیں حق بات کی نصیحت کرتے ہیں تو ان آیات میں ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ اثر ہی کا ایک میں چھلک ان میں نظر آتی ہے چاروں موضوعات جو سورہ اثر کے ہیں ایمان عملے صالح واتواسو بالحق واتواسو بالصبر ان میں سے ہر ایک چیز اپنے روج پہ نظر آتی ہے کیونکہ ان میں جس چیز کی بات ہے وہ ہے استقامت استقامت کے بغیر نہ ایمان ایمان ہے اور نہ آمالِ صالحی ممکن ہے اور نہ پتواسو بالحق ہو سکتا ہے اور نہ پتواسو بالصبر ہو سکتا ہے پڑھتے ہیں یہ آیات ان اللہذین قالو بے شک جن لوگوں نے کہا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے سم مستقامو پھر وہ اس پہ جم گئے اس پہ قائم رہے پھر انہوں نے اس پہ استقامت اختیار کی وہ لوگ جو ایک دفعہ کہتے ہیں رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اترتے ہیں ان پر فرشتے دیکھیں یہ وہ لوگ انبیاء نہیں ہیں رسول نہیں ہیں عام لوگوں کی بات ہے کہ جو یہ کہہ کے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم جاتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے پھر تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ پھر فرشتے اترتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ تَخَافُوْا نَحْنُ اَوْلِيَاوْكُمْ ہم تمہارے دوست ہیں سبحان اللہ پھرشتے کہہ رہے ہیں انسانوں سے نَحْنُ اَوْلِيَاوْكُمْ وَلِيُنْكِ جَمْعَ اَوْلِيَا ہم تمہارے دوست ہیں فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی میں بھی فَفِي الْآخِرَتِ اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِيْحَا اس میں یعنی آخرت میں مَا تَشْتَحِی جو چاہیں گے جو تم اشتہا کروگے جس کی تم خواہش کروگے آنفوس وَكُمْ تمہارے نفس وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِيْحَا اس میں مَا تَدَّاؤن جو تم مانگوگے ایک تو ہوتی ہے دلی خواہش دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے ایک جنتی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ پرندہ اُرتا جا رہا ہے تیل کرتا ہے کہ اس کا گوشت بھون کے کھایا جائے تو اس کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا اسی وقت وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا بھناوا مَا تَشْتَحِی آنفوس وَكُمْ فَلَكُمْ فِيْحَا مَا تَدَّاؤن اور تمہارے لئے اس میں وہ کچھ بھی ہوگا جو تم طلب کرو گے جو مانگو گے ایک انسان کی خواہشات ہوتی ہیں ایک اس کی طلب ہوتی ہے وہ طلب بھی کرتا ہے زبان سے کہتا ہے کہ یہ چاہیے جو مانگو گے وہ بھی ملے گا جو نہیں مانگو گے صرف دل میں رکھو گے وہ بھی ملے گا لیکن اس کے لئے کرنا کیا ہے ایمان لانا تو بڑا ہی آسان ہے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُ ایمان تو لے آتے ہیں ایمان لانے کے بعد اس پہ جمع رہنا استقامت اختیار کرنا یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان کو اللہ پہ پوری طرح توقع اور ہر حالت میں اس کی رضا پہ وہ راضی رہے گی اس کی زبان پہ کبھی حرفیں شکایت نہ آئے نہ اللہ کی کسی فیصلے پر اس کے دل میں کبھی کوئی دکھ پیدا ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا جلا جائے اپنے آپ کو اپنے مال کو اپنے جان کو اللہ کے سامنے پیش کر دے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُّطِي وَمَحْيَایَا وَمَمَعْتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی عملی تصویر بن جائے یہ ہے اس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے جو سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے سوا کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ دیں یعنی مجھے اسلام کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیں تاکہ بس میں اسے اپنے گرہ سے باندھ لوں اور پھر اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تو آپ نے پھر ایک فکرے میں بات ختم کر دیا آپ نے فرمایا قُل آمانتو باللہ سم مستقل کہو میں اللہ پہ ایمان لائے پھر اس پہ جم جاؤ صحیح مسلم میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی اور ترمزی اور ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا قُل ربی اللہ سم مستقل کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم جاؤ جس نے یہ کر لیا جو اس تقامت جس نے اختیار کر لی اپنے رب کے ہر حکم کو آخری درجے میں اس نے مان لیا اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میرا رب میرا حاجت روا میرا سہارا میرا مشکل کشا میرے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے یہ پھر ایمان کا ایک بہت بلند درجہ ہوتا ہے اس ایمان اور عمل سالے کی ذکر جو ہے نا رسول آسل میں آخرت کی نجات کی پہلی دو شرائط کے طور اللہ لذین آمن ہوں و آملو السوال اب اب دیکھیں کہ آگے جا فرمایا جا رہا ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے پھر ان سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں غم نہ کرو پریشان نہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں رشتے کب نازل ہوتے ہیں انسانوں کے یہ تو ایک کفک بات ہے کہ موت کے قریب ایسے لوگوں کو رشتے خوش آمدید کہنے اور بشارت دینے کے لیے نازل ہیں بڑی خوشبودار کفن لے کے اترتے ہیں اور اس شخص کو بوراں جب اس کی جان اترتی ہے تو اس کو اس کو شبودار کفن میں پیٹھ کے آسمان کی طرف دوانہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے جاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال اللہین میں لکھتے ہیں سبحان اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ نام انہوں تو یہ تو ایک فرشتوں کا نزول اس وقت ہوتا ہے موت کے وقت یہ قرآن کی آیت نہیں موت کے وقتی یہ آیت بھی بندے کو سنائی جائے اس وقت جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے پھر دنیاوی زندگی کے دوران اہل ایمان کی مدد کے لیے یہ بھی فرشتوں کا آنا ثابت ہے جیسے جنگِ بدر میں مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتے آئے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ میں فرما کہا ہے اس یوں ہی ربوکا الی الملائکتی انی مہاکم فسبت اللہین آمکن جب آپ کا رب بحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت کر لے سنانچہ سچے مومنوں پر فرشتوں کا نزول زندگی میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تو صحابہ کی بات ہے نوت کے وقت بھی فرشتوں کے نزول کی بات ہے قبر کے اندر بھی فرشتیں آئیں گے ہر وقت انسان کے ساتھ وہ عمال لکھنے والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں لیکن یہ جو بات ہے نا کہ فرشتے آکے کہتے ہیں لَا تَخَافُ وَلَا تَحْسَنُ وَحَمْ نَا کرو خوف نا کھاؤ خوش ہو جاؤ اس جنت کے سے جو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان وہ تکلیف سے گزرتا ہے کسی بڑی بیماری سے کسی صدمے سے کسی لاؤس سے اس وقت بھی بعض اوقات جب انسان صبر کرتا ہے یا معاملہ اللہ کے سکوند کر دیتا ہے اس کے اوپر ایک خاص قسم کی تسکین دیتا ہے وہ بہت مطمئن محسوس کرتا ہے کسی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا اتنا بڑا صدمہ گزرا لیکن اللہ نے کیسی تسکین اتار دی کیسا سکون اتار دیا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہوتی لیکن حزن عظیم ہوتے ہیں یہ جو بھی نصیبے والے ہوتے ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے اور انجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتوں کا نزول ہی ہوتا ہوگا تو آکے اس کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اللہ تخافو فلا تحزنو وابشرو بالجننت اللتی کنتم تو ادھون نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرت فلا کم فیہا ما تشتہی انفوسکم فلا کم فیہا ما تشتہی انفوسکم اور یہ جو بات ہے نا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ان سے پتا چلتا ہے کہ پرشتے واقعی دنیا وی زندگی کے دوران بھی ان خوش قسمت لوگوں کی ہمت نبھاتے ہیں اور انہیں یہ بیغام سناتے ہیں کہ وَلَقُم فیہا ما تشتہی انفوسکم تمہارے لئے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے جو دل کرے گا وہ سب کچھ وہ چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں وہ ہی مانگ سکتے ہیں نا کیونکہ تمہاری نفسوں کے تقاظوں اور تمہاری خواہشات کو اللہ تعالی نے خوبی بنایا ہے وہ خود ہی جانتا ہے لہٰذا اس نے تمہاری خواہشات کی تسکین کا مکمل سامان وہاں پر پراہم کر رکھا ہے وَلَقُم فیہا ما تشتہی انفوسکم اور تمہارے لئے اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے اور تمہارے نفسوں کے تقاظوں کے مطابق تو سب کچھ وہاں پہلے سے موجود ہوگا بلتہ مانگنے اور طلب کرنے کے حوالے سے اب ہر شخص کا ذہنی لیول ڈیفرنٹ ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا ہے کسان کے ساری زندگی یہ اللہ میں محنت کرتا رہا میری بڑی خواہش تھی کہ میری گندم سو من پیدا ہو کبھی نہیں ہوئی بس میری یہ خواہش پوری کر اسی طرح زمین فرام کی جائے گی وہ پھر کھیتی باری کرے گا اسی طرح جتنی گندم وہ چاہتا ہے اتنی ہی گندم اس کی پیدا ہو جائے لیکن وہاں پہ ظاہرین چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہوگی لیکن اس کی طلب ہوگی والا فیہا ما تر داؤن جو تم مانگو گے جیسے بچے پوچھتے تھے چھوٹے تھے میں ان سے کہتے تھے کہ جنت میں ہر چیز ملے گی تو ان دنوں میں یہ ہری پورٹر سپار ٹون بڑے پسند ہوئی ہری پورٹر سپار ٹون بڑے پسند ہوئی جنت میں ہر چیز ملے گا ہر چیز ملے گا ہر چیز ملے گا جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو مانگو گے تمہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ جو مانگو گے وہ دے گا ہر انسان کا ذوق مختلف ہے ہر انسان کی طلب مختلف ہوگی ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق سوال کرے گا سب کی خواہشات پوری کرے گا اور یہ سب کچھ کیا ہوگا نظلم من غفور الرحیم کہ بہت بخشنے والے اور رحیم رب کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی نظل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی جب بھی کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے اسی کو آپ دعوت پر بلاتے ہیں جب کوئی آتا ہے یہ تو کچھ نہ کچھ تو اسے پیش کیا جائے کبھی انجوس دیتے ہیں کبھی کوئی بیٹرنس دیتے ہیں یا کبھی کوئی ہرکا پھلکا خصوط یا کچھ جسے سٹارٹر کے طور پر ابتازر کے طور پر کچھ نہ کچھ ان کو دیا جاتا ہے اسے عربی میں نظل کہا جاتا ہے عربوں میں شاید یہ کہہ پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے جب کوئی مہمان آیا تو وہ جو ابتدائی مہمان نوازی ہے عرب میں اسے نظل کہا جاتا ہے تو یہ جتنی بھی نعمتیں جنت کی قرآن میں بتائی گئے ہیں قرآن کہتا ہے یہ نظل ہے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے رب پھول اور رحیم رب کی طرح سے اس کے بعد جو اصل جنت ہے وہ تو ہمارے احاطہ شعور میں آئی نہیں سکتی حضرت ابو بہرہ دوایت کرتے ہیں کہ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ نے فرمایا ہے آدَتُ لِعِبَادِيَ السَّوَالِهِنَا میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لئے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ جو وہ سب کچھ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا وَلَا عُذُنٌ سَمِعَتْ اور نہ کسی کان نے سنا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا قمان ہی ہو سکتے ان چیزوں کا ہم اپنے شعور میں لائی نہیں سکتے تو نعمتیں ہوں گی جنت کی جو اصل جنت میں جب پہنچیں گے جو کچھ وہاں ملے گا وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں وہ دمان بھی آسکتا ہے جو نعمتیں وہاں ملنے والے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بتاتے ہیں یہ سب نزل ہے اور یہ اتنا بتانے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ السجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی آیت نمبر سترہ فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ آئِنْ جَزَامْ بِمَا قَانُونَ کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان جنت والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کوئی چھپا کر رکھا گیا وہ بدلہ ہوگا ان کے آمال کا اب اگلی آئت جو ہے وہ بہت اہم آئت ہے سمجھیں کہ اس اپنے مضمون کے اعتبار سے اس صندت میں وہ سب سے چوٹی کی آئت ہے اور اس کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ پوچھتے وَمَنْ اَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ تَعَا إِلَى اللَّهِ کون زیادہ اچھا ہے بات کے اعتبار سے اس شخص سے جو بلاتا ہے اللہ کی طرف اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے جس خوش قسمت شخص کو ایمان کے بعد استقامت کا مقام حاصل ہو چکا ہو اسے بھلا اب کس بات ہی طلب ہوگی کیا اب بھی مال و دولت دنیا کے پیچھے وہ دوڑے گا کیا اسے حکومت اور اقتدار کے حصول کی خواہش ہوگی نہیں وہ جو بہترین شخص ہے وہ جو احسن شخص ہے اس کی زندگی کا مقصد پھر کچھ اور ہی بن جاتا ہے اسے یہ دنیا جو دھوکے کا سامان ہے جو مچھر کے پر کے برابر ہے جو مکڑی کے جالے کی طرح ہے وہ تو اسے ٹھکرا کر بہت آگے نکل آیا ہے اب وہ استقامت کی مسند پر بیٹھ چکا ہے اب دنیا و معافیہ کے بارے میں اس کی تلچیحات بدل چکی ہیں اب وہ خوب سمجھتا ہے کہ یہ سب دنیا جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے اس کی کوئی وقت نہیں کوئی اہمیت نہیں آج ہے تو کل نہیں ہے اسے اب بہت اچھی طرح سے پتا چل چکا ہے لیکن دنیا اور اس کی بہت سی چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور پھر اس کا آخرت کا حساب مشکل بنا دیتی ہے نہ جب اس کے دل میں دل سے دنیا نکل چکی ہے تین طلاقیں دے چکا ہے وہ اس دنیا کو اس کے دل میں اب ایک ہی خواہش ہے اور وہ ہے دعوت الاللہ کی خواہش اس کا ایک ہی مقصد زندگی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو ہدایت کی طرف لے آئے اور انہیں جہنم سے بچا لے نمایہ اس سے اچھا کون ہوگا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وہ نیک عمل خود بھی کرتا ہے یہ نہیں کہ بس دوسروں کو بتاتا رہے اور خود اس کے عمل جو ہیں وہ اس کے خلاف ہوں دونوں کام عمل بھی اور دوسروں کو دعوت بھی اپنا عمل بھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو یہ خود جیسے کیا کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ فرمتے ہیں مَتَقُولُونَ مَعْلَ تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو باتیں لوگوں سے جو خود نہیں کرتے ہیں یہ جو شخص ہے جو استقامت کی مسند پہ اب بیٹھ چکا ہے اب جس کے لئے دنیا ایک حقیر چیز بن چکی ہے یہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے دعا اِلَى اللَّهِ بھی کرتا ہے دعوت اِلَى اللَّهِ بھی کرتا ہے وَأَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے اب کیا کہتا ہے وَقَالَ اِنَّنِي مِنَا الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں میں فرما برداروں میں سے ہوں اللہ ہمیں ایسا شخص بنا دے اس کے لئے اب دعوت اِلَى اللَّهِ اور عملِ صَالِحِ دونوں لازم و ملزوم ہیں اب یہ دونوں کام وہ بس کرتا ہے اور دنیا کی چیزیں اس کی نظر میں حقیر ہو چکی ہیں ان لوگوں کو بڑی حیرت سے دیکھتا ہے جو چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسے تو سمجھ آ چکی ہوتی ہے اب اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو بھی یہ بات سمجھا دیں اپنی ساری طوانائیاں وہ اس پہ لگاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھا دیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا اور نہیں برابر ہو سکتی اب یہ جو ہے نا اس طوا یہ برابر کے معنوں میں اور نہیں برابر ہوتی نیکی اور نہ برائی یہ دونوں چیزیں برابر تو نہیں ہو سکتی اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی کون کہے گا کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں ہاں تم کیا کرو ادفا آپ دور کر دیجئے بللتی اس طریقے سے ہی یا احسن جو بہت اچھا ہوں ادفا بللتی ہی یا احسن یہ ایک ایسا ٹوٹکا سمجھ لیں ایک ایسی چابی سمجھ لیں جو دلی دشمنوں کو بھی دوست بنانے کی کاماتی ہے ادفا بللتی ہی یا احسن اتنی بات برائی کو برائی سے نہیں روکنا برائی کو اچھائی سے دور کرنا ہے مدافت کرو بہترین طریقے سے لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں لوگ آپ کو غالیاں دے رہے ہیں تو آپ پھر بھی انہیں دعائیں دیں کوئی آپ کو پتھر مار رہا ہے تو جواب میں آپ سے پھول پیش کریں کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ مسکرات بھی اس کا جواب دیں یہ وہ حکمت عملی ہے جو کبھی نہ کامی ہے اس کے سامنے بڑے بڑے سخت دل انسان بھی نرم پڑ جاتی ہے اب یہ بھی ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہو اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا دعوت کے مرحلے کی یہ پولیسی ہے کہ تم دعوت کو لے کے چلو تو بے ضرر انسان بن جاؤ حضرت عیسیٰ اور اسلام نے اسی حکمت عملی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم سام کی طرح چکنے بھی رہو اور فاقتہ کی طرح بے ضرر بن جاؤ یعنی ایک دائی جو ہے وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ دوسروں کے برے رویے کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے بھی وہ خود ایسا بن جاتا ہے کہ اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آپ نے ہمیشہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں ابو جہل جیسے دشمنوں کی ہدایت کے لیے آپ نے دعائیں مانگیں تو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا فائد اللذید تو اچانک وہ شخص بینکا و بینہو اداوتن بینکا آپ کے درمیان و بینہو اور اس کے درمیان اداوتن دشمنی تھی وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی فائد اللذید تو اچانک وہ کیا بن جائے گا قَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمُ گویا کہ وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے حمیم، دلی گرم کو کہتے ہیں دلی دوست، گرم جوشی والا دوست وہ دلی دشمنیاں دور ہو جائیں گی آپ کے اس رویے سے کبھی کر کے تو دیکھو لیکن اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے وَمَا يُلَقَّاهَا اور نہیں دی جاتی یہ صفت اور نہیں ملتا اس سے لقا کیا ہوتا ہے؟ ملنا نہیں ملتا، نہیں حاصل ہوتا ہا، یہ مقام اِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا مگر انہی لوگوں کو جو بہت سبر کرتے ہیں یہ سابرین کے حصے میں آتا ہے یہ مقام وَمَا يَلَقَّاهَا اور نہیں ملتا یہ مقام اور نہیں دی جاتی یہ صفت اِلَّا مَگَرْ ذُو حَزِّنْ عَظِيمِ بڑے نصیبوں والوں یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہوتی ہے یہ کرنا حَزِّنْ عَظِيمِ کا لفظ ہم نے پیچھے کہاں پڑھا تھا؟ سورہ قصص میں جب قارون کے ٹھاٹ پاٹھ سے متاسد ہو کر لوگ کہہ رہے تھے حَسْرَتْ بَرِعَنْدَاز میں اِنَّهُ لَذُو حَزِّنْ عَظِيمِ یہ شخص کو بڑا نصیب والا ہے لیکن پھر جب دیکھا کہ ہر بار سمیت زمین میں دلتا دیا گیا ہے تو انہی لوگوں نے اس پر شکر کیا کہ اللہ نے ان پر بڑی مہربانی کی کہ انہیں کارون جیسا مال نہیں دیا والنہ انہیں بھی اسی طرح زمین میں نصاب دیا گیا ایک بندہِ مومن کے لیے اصل کامیابی، حقیقی کامیابی اور حَزِّنْ عَظِيمِ کیا ہے؟ یہی عمل اور یہی کردار جو ہم نے پڑھا ہے اس کی نشاندہ ہی عیسائیت میں کی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے بے ضرر بن جاتا ہے دوسروں کی طرف سے ضرر رسانی پہ وہ صبر کرتا ہے آگے سے مسکراتا ہے ہم بھی بعض اوقات صبر اس کو بھی کیا دیتے ہیں؟ کہ کوئی ایسا جسٹر دے دیں گے موں بنا لیں گے اور اپنی طرف سے کہیں گے ہم نے صبر کر لیا یہ صبر نہیں ہوتا صبر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو احساس بھی نہ ہونے دیں کہ آپ اس کی بات آپ کو بری لگتا ہے پس اپنی ہی غلطی مالیں شاید نہیں بھولتی ہوں شاید میرے موہ سے کچھ غلط نکل گیا جو آپ کو ایسا لگا تو یہ آسان بات تو نہیں ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا دُوحَدٍ عظیم ہم کیوں نہ بن جائیں وہ نصیب والے وہ صبر والے اس سے سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے ہمارے گھروں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی کوئی آپس کی رنجشیں بھی ختم ہو جائیں گی گھروں میں اتمنان آ جائے گا پھر آپ کے لئے کرتے ہیں کہ میں ہی کیوں دوسرا کیوں نہ کرے دیکھو دوسرے نے یہ آیت نہیں پڑھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے ہمیں اس پہ عمل کر کے ہمیں اس کے پھر جو اس پہ اعزاز ملنے والا ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے ان کو تو نہیں پتہ ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّقَ مِنِ الشَّيْطَانِ اور اگر آپ کو بھارِ شیطان یَنْزَغَنَّقَ شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے آپ کو یا الشیطانی شیطان کی طرف سے نہ سخن کوئی وسوسہ شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے پھر آپ کیا کریں شیطان تو ظاہر ہے کسی کا برا سلوک ہے کسی کا مخالفہ نرویہ ہے اب اس پہ غصہ جو آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے سمجھ لوگا یہ شیطان کی قساہت ہے شیطان تم پہ حملہ آبت ہو گیا ایسی کیفیت میں پھر کیا کرنا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّقَ مِنِ الشَّيْطَانِ نَزْغُنَ کیا کرنا ہے فَسْتَائِذْبِ اللَّهِ پوراً پناہ مانگو اللہ کی پناہ میں آجاو اللہ کی اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ فِي شَكْو خوب سُننے والا ہے خوب جاننے والا ہے تو شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ میں آنے کے لئے کیا کہنا ہے رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَا ذَاتِ الشَّيْعَدِينَ رَبِّ عَوْزُ بِكَ رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَا ذَاتِ الشَّيْعَدِينَ رَبِّ عَوْزُ بِكَ رَبِّ عَوْزُ بِكَ رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ تیرے پناہ میں آتا ہوں شیطان الرجیم سے اور میں تو اس سے بھی تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس حاضر ہوں عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَا ذَاتِ الشَّيْعَدِينَ جو میرے پاس آئیں میں اس کی خساشتوں سے اس کی وسوسوں سے میں تیرے پناہ مانگ ہوں شیطان مردود سے پناہ مانگنے کے لئے صورت طلق اور ناس محبزتین بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں اور بہت سی آیات ہیں قرآن کے جو شیطان کے تشنے کی میں نے بتائی گئے ہیں ہمیں وہ آیات پڑھ لینی چاہیے فوراں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مقعی مارا تو وہ بندہ ہی قتل ہو گئے اب وہ تو نہیں چاہتے تھے فوراں کہا یہ شیطان کی طرف سے فوراں اللہ سے معافی مانگ لئے فَا رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ فَقْتِ دِي فوراں اللہ کی طرف ہو جائے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند ہیں رَحْتَ اسْجُدُو لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ اور تم نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو وَسْجُدُو لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اور سجدہ کرو اللہ کو الَّذِي جِسْنَي خَلَقَهُنَّ ان کو پیدا کیا اس رب کو سجدہ کرو اس کے پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو سجدہ نہ کرو اِنْ كُنْ تُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اَغَرْ هُوْ تُمْ اِيَّاهُ صرف اسی کی تَعْبُدُونَ عبادت تکتے اِيَّاقَ الْحَسْقَان پڑھا سورہ فاتحہ میں اِيَّاقَ نَعْبُدُونَ صرف تیری عبادت تکتے اِيَّاقَ اَغَرْ هُوْ تُمْ صرف اسی کی عبادت تکتے تو پھر تم کیا کرو صرف اللہ کو سجدہ کرو پھر استقبار ہوں پھر اگر وہ تقبر کریں استقبار کریں اللہ دینہ یعنی لوگ جو ہیں اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر سن لیں فاللہ دینہ اندہ ربی کا وہ ہستیاں وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں سب بھی ہونا لگو وہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں باللیل والنہار رات کو بھی اور دن کو بھی وَهُمْ لَا يَسْ أَمُونَ اور وہ اکتاتے نہیں ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں وہ فرشتوں کی فوجیں ہیں اس کے پاس تکبر کی وجہ سے اگر یہ لوگ مجھے سجدہ جی کرتے ہیں تو مجھے ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کروائی کوئی نہیں میرے پاس وہ فرشتوں کی فوجیں ہیں فرشتوں کی لشکل ہیں جو دن رات میں سلسل میری حمد اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں فرشتوں کی بارے میں نے سلسل واقعہ میں پڑھا رہا ہے سلسل سلسل واقعہ میں تو کہتے ہیں وَنَا حَنُوا نُسَبِّحُ بِحْمْدِكَ وَنُوا قَدِّسُ حُرَا اور ہم آپ کی حمد و سلسلہ کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سلسلہ کے لیے تو فرشتے بہت اللہ کہتے ہیں اگر وہ تکبر کرتے ہیں تو پھر جان لو جو تیرے رب کے پاس تو وہ ہستیاں ہیں جو دن رات اس کی تسبیح کرتی ہیں اور تو تھپتی نہیں ہے یہ آئیتِ سجدہ بھی ہے اس پر سجدہ بھی کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بلا